بہت سے نابینہ افراد کے لیے ساز بجانا کوئی مشکل کام نہیں مشکل کام ہے اورکیسٹرہ کا حصہ بننا کیونکہ میوزک کنڈکٹر کے اشارے وہ دیکھ نہیں پاتے نابینہ موسیقاروں کے لیے ساز بنانے والی کمپنی نے ایک ایسی چھڑی تیار کی ہے جس کے اشارے کے ساتھ نابینہ افراد بھی سر سے سر ملا سکتے ہیں تو دیکھتے ہیں ایجوکی آرکیسٹرہ ٹیک سیگمنٹ یہاں ارکیسٹرہ کے سامنے کھڑے ہو کر ایک چھڑی کی حرکات کی مدد سے کنڈکٹر موسیقی کی ہدایات دے رہی ہیں اور موسیقار چھڑی کے ذریعے دی جانے والی ان ہدایات کو دیکھ کر دنے ترطیب دے رہے ہیں لیکن ایبی بیکر جیسے موسیقار جو نابینہ ہیں کس طرح ان ہدایات پر عمل کر سکتے ہیں تو میں وائلن بجاتی رہی ہوں اور میں دیگر موسیقاروں کے آلات کو سنتی ہوں اور اندازہ لگاتی ہوں کہ میں کب وائلن بجاؤں یہ کوئی آئیڈیل صورتحال نہیں کیونکہ اگر کوئی دھون تیز بجانی پڑے تو مسئلہ ہو سکتا ہے یہ چھڑی ہپٹک پیٹان کہلاتی ہے جنابینہ موسیقاروں کو لیپ رکھنے میں مدد دیتی ہے اس کو بنانے والے وہاکن ماتوسیان کہتے ہیں کہ اس میں موجود سنسر کنڈکٹر کی معمولی حرکت کو بھی محسوس کر سکتے ہیں یہ ہاتھ کی حرکت کو محسوس کر سکتی ہے یہ زاویے اور اونچی نیچی دھن کو بھی محسوس کر سکتی ہے اس کے علاوہ یہ ہاتھوں کی تیز اور ہلکی حرکت کو بھی محسوس کر سکتی ہے یہ معلومات ریڈیو سگنل کی مدد سے موسیقاروں کی کلائی یا ٹکنے سے بندے آلوں تک جاتی ہیں یہ مختلف طریقوں سے دھردھرہت یا آواز پیدا کر کی موسیقار کو کنڈکٹر کی ہدایات پہنچاتے ہیں یہ ٹکنالوجی آپ کو کنڈکٹر کی حرکات پر عمل کرنے میں مددگار ہوتی ہے جو کہ بہت دلچسپ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ موسیقار اور اورکیسٹراز کے پاس اب کوئی بہانہ نہیں ہوگا کہ وہ نہ بینہ موسیقاروں کو کام پر نہ رکھیں ہپٹک بیٹان کو ابھی موسیقاروں اور ایون کیمبل جیسے کنڈکٹر پر ٹیسٹ کیا جا رہا ہے اس کے استعمال اور اس سے پیدا ہونے والے سگنلز کو محسوس کر کے آپ خود اپنی حرکات اور اشاروں کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں لیکن اس میں زیادہ وقت نہیں لگتا اور میرے خیال سے زیادہ وقت نہیں لگے گا اور میں موسیقی کی ہدایات دینے کا اپنے نیا سٹائل بنا لوں گا وہ سٹائل جو دیکھنے سے زیادہ محسوس کرنے والا ہو میجو سیان کو امید ہے کہ ان کی ڈیزائن کمپنی ہیومن انسٹرومنٹس آئندہ سال ہپٹک بیٹان مارکٹ میں پیش کر سکے گی فیت لبریس کے ساتھ بردہ خلیل ویس اف امریکہ